اسلام علیکم آج میں آپ کو شفون یا جو بھی تھن مٹیریل کے فیبرک ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے آپ کٹ کر سکتے ہیں یا سلائی کر سکتے ہیں اس کی تھوڑی سی ٹپس اور ٹریکس بتاؤں گی جس طرح سے میں کر دیویا آئی ہوں اور جو تین بیسک اصول ہیں کسی بھی کپڑے کو کٹنگ کرنے کے لیے وہ ہے کٹنگ آپ نیڈل کونسی استعمال کرتے ہیں سلائی ماشین میں اور آپ اس کو آئیرن یعنی اس طریقے کتنی اچھی تا کر سکتے ہیں یہاں آپ کیونکہ بہت نئے موڈل کی سلائی ماشین ہر جگہ ہی آویلیبل ہیں تو بک آتی ہے اس کے ساتھ جو ہے اس ٹائپ کا ایک چارٹ آتا ہے جس میں آپ کو بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ کونسے نمبر کی جو سوئی ہے وہ کونسے کپڑے کے لیے مناسب رہے گی تو جو بہت تفصیل مٹیریل ہوتا ہے اس کے لیے سب سے جو چھوٹا نمبر ہوتا ہے سیون نمبر ایٹ نمبر جو ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے یہ ساری ہے لیکن میں اپنی بیٹیوں کے لیے سے ڈریسز بنا رہی ہوں تو میں سوچا پہلے آپ کو کچھ ٹریپس بتا دوں کہ کس طرح سے اس طرح کا کپڑا سلائی کر سکنے اور اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ پورا ٹوٹیوریل دوں گے کہ اس طرح کے کپڑے کو کس طرح سے میں نے ڈیزائن کی ہے ڈریس سب سے پہلے تو کپڑے کو جو آپ نے بچھانا ہے وہ بلکل فلائٹ سرفیس ہونی چاہیے کوئی بمپس نہیں ہونی چاہیے اور کی یہ ہے کہ آپ لائننگ پہلے کٹنگ کریں اگر تو آپ نے پہلے اپنا کپڑا کٹنگ کر لیا جیسے میں نے یہاں پہ کر لیا ہے صرف ٹوٹیوریل کی وجہ سے کہ اگر آپ نے اس طرح سے کپڑا کٹنگ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائیڈوں سے جو ہے وہ بھار نکلا ہو ہے تو اس کا سب سے بیسک رول یہ ہے کہ آپ کیا کریں آپ اپنی لائننگ جو ہے وہ کٹنگ کر لیں اور اس کے بعد بلکل فلائٹ سرفیس پہ بچھا کر کپڑے کو پن کر لیں اچھی طرح سے جتنی بھی بل ہیں وہ نکل جائیں اور اس طرح سے جب آپ اس طرح پن کر لیں تو سلائی لگا لیں مشین سے کچھی اگر آپ پن نہیں کر رہے ہیں تو ہاتھ سے سلائی کر لیں دونوں چیزیں ہی افیکٹیو ہیں لیکن کوشش کریں کہ فیبرک جو ہے وہ آپ کا کہیں سے ہلے نہیں اسپیشلی اپر پورشن کیونکہ باٹم میں میں نے جو ہے وہ اے لائن رکھا ہے لائننگ کے لئے اور جو میں نے فروگ کٹنگ کی ہے جو مین فیبرک ہے میرا وہ میں نے شیفون کے لئے ہے وہ امپریلا کٹ ہے سو میں جو ہے وہ پہلے اس کو سٹچ جو کروں گی وہ چیز لائن تک کروں گی یعنی ایک دو انچز تک کروں گی اس کے بعد ان کو سیپرٹ جوائن کروں گی وہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دیکھاؤں گی تفصیل سے لیکن اگر آپ شیفون میں جو ہے وہ لائننگ یوز نہیں کر رہے اور آپ سیپرٹ لائننگ سی رہے ہیں اور شیفون کا جو بھی ٹویس سے وہ سیپرٹ سی رہے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ جو میں پرسنلی کرتی ہوں وہ میں یہ کرتی ہوں کہ میں نے ایک پیپر پر میجرمنٹ کے حساب سے کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے جیسے جو بھی میری میجرمنٹ ہے بیٹیوں کی یا میری اپنی تو میں نے ایک پیپر پر کٹنگ کر کے سائیڈ میں رکھ لیا ہے اور وہ میں کیونکہ بہت زیادہ سلائی کرتی ہوں تو وہ پیٹرن میں بار بار یوز کر لیتی ہوں مجھے بار بار نشان لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ اس طرح کا ایک تیار کر سکتے اور اس کے بعد آپ کپڑے پر رکھ کر اس کو سلائی رگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اگر اسٹارچ یوز کریں فابرک اسٹارچ اس سے کپڑا اسٹیبل ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس فابرک اسٹارچ نہیں ہے تو جو ٹیشو پیپر میں آپ کو اسکرین پر دکھاتی ہوں کہ اس ٹائپ کی جو ٹیشو پیپر ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور وہ نیچے بچھائیں اور اس کو جو ہے وہ پین کر لیں اچھی طرح سے اور اس کے بعد جو ہے اس کو رکھے سلائی کر لیں پہلے کٹنگ کر لیں پھر سلائی کر لیں اس کے علاوہ آپ وارٹر سولیبل جو ملتی ہے جو پانی میں ڈیزولف ہو جاتی ہے سوری بکرم جو پانی میں ڈیزولف ہو جاتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو سیدھا کر کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرا فابرک کیونکہ فلیٹ تھا تو جو فلاورز ہیں وہ کہیں سے کھچے ہوئے یا ٹیرہ میرا نظر نہیں آیا فابرک فابرک بلکل اسٹریٹ ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ ڈیزائننگ کرنے میں پرابلم نہیں ہوں اگر آپ نے لائننگ پہلے رکھی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے رکھنے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایٹ ڈی اینڈ جو ہے وہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے فابرک اور اونچ نیچ ہو سکتی ہے کیونکہ شفون بہت ہی زیادہ لائٹ مٹیریل ہوتا ہے تو اخبار رکھتے ہیں جو پانی میں ڈیزول ہو جاتی ہے بکرم اس ٹائپ کی چیزیں رکھے آپ اس کو کٹ کریں اگر نہیں کر سکتے تو آپ پیٹرن بنائیں اور اس کے اوپر رکھے کریں میں اب سلائی کی ایک ٹرک بتا رہی ہوں کیونکہ جب ہم راؤن میں سلائی کرتے ہیں کسی بھی فابرک کی بیسیکلی لیکن کارٹن میں یہ مسئلہ کام ہوتا ہے لیکن جورجٹ شفون ہم لینن وغیرہ میں یہ مسئلہ آتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم کرٹ میں جاتے ہیں ہمارا جو کپڑا ہے وہ کھچتا جاتا ہے تو اس کے لئے ٹرک یہ ہے سب سے پہلے تو بیسٹھیں گیا ہے کہ آپ پین اپ کر لیں ہر چیز کو اور پین اپ کرنے کے بعد جب آپ سلائی مشین پہ جائیں اور اس پہ سے فابرک کرتے ہیں تو ایک پین جب آپ سلائی لگانا شروع کریں تو اس طرح سے ایک پین لیں اور فابرک کو جو ہے وہ اوپر والے فابرک کو وہ پیچھے کی طرف پوش کرتے جائیں پلیٹ نہیں ڈالنا صرف فابرک کو اتنا پوش کرنا ہے کہ وہ آخر میں جو ایک ڈیرڑھ انچ ہمارا کپڑا ایکسٹرا ہم کو نظر آتا ہے وہ نہیں نظر آئے گا یہاں پہ میں آپ کو قریب سے دکھا دوں کیونکہ میں اگلی ویڈیو میں جس میں میں آپ کو ڈریس بنانا سکھاؤں گی اس میں شاید میں اتنی باریک ہی میں آپ کو نہیں سمجھا سکوں چیزیں تو آپ یہاں پہ اس کو تفسیر سے دیکھ لیں اس ٹائپ کے کپڑے سیتے وقت جلد بازی نہیں کرنی اینڈ بریزار بہت خوبصورت ہوتا ہے ان کا میں انشاءاللہ آپ سے پکچرز بھی شیئر کروں گی کیونکہ ایک فنکشن ہمیں اٹینٹ کرنا ہے اس کے لیے اڈریسز بنا رہی ہوں میں اپنی بیٹیو کے لیے تو ہوفلی میں آپ کو بہت ساری پکچرز اس کی ضرور دوں گی لیکن آپ بس یہاں پہ اس چیز کو نوٹس کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پلیٹس نہیں ڈال رہی ہوں صرف فیبرک جو اوپر سے ہے وہ دبا کے میں پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ آخر میں جو جمع ہو جاتا ہے فیبرک کھچ کے آ جاتا ہے وہ نہیں آئے بہت سلو کرنا ہے پش نہیں کرنا پل نہیں کرنا کسی چیز کو جس گائیٹ کریں اپنے فیبرک کو اور پن کی مدد سے اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں پیچھے سے بہت سلو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیچھے 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 اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں پلیٹ نہیں پڑی دی بلکل سمودھ سے لائی ہوئی ہے آخر تک اور آخر میں کوئی کپڑا بچاوا بھی نظر نہیں آیا امید ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے upcoming projects کے لیے کافی helpful رہی ہوگی اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا اگر کوئی فرمائشہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو میرے facebook پیچ پہ بھی جس کا لنک جو ہے وہ میں نے نیچے description میں دیا ہے وہاں پہ بھی جو ہے چیک کر سکتے ہیں اور یا تو پھر comments میں اپنی رائے سے ضرور آقا کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ پیس